15 جون 2022 سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو کافی دنوں سے میں مرگیوں کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ میں بیزی تھا اپنے دوسرے روف ٹوپ کے اوپر وہاں پر اپنا چھوٹا سا کیوٹ سا آفیس بنانے میں بیزی تھا جس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اور نہ ہی بنا پایا تو مرگیوں کی ہیلتھ تو کافی اچھی چل رہی ہے ابھی تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں مرگیوں کی ہیلتھ بہت اچھی ہے ان کا ویڈ بھی اب انکریز ہو رہا ہے ہیلتی ہیلتی سی لگ رہی ہے یہ اور یہ سٹریس لیس بھی ہیں سٹریس یہاں پر آپ ان کو کم مل رہا ہے کیونکہ جب سے یہاں پر ان کو میں نے رکھا ہے یہ ان کا گھر بن چکا ہے اور نیا گھر ان کا اب پرانا ہو گیا ہے اس لیے ان کو سب اپ ڈاؤنز کا پتہ چل چکا ہے کہاں پر گھومنا ہے کہاں پر پھرنا ہے کہاں پر بیٹھنا ہے یہ جیسے ہی میں دروازہ کھولتا ہوں یہ خود با خودی باہر آ جاتی ہیں اور بینہ کسی ڈر کے گھومنا بھی شروع کر دیتی ہیں یہ والا میرا گملہ جس کے اندر میں نے ایلوویرہ کے پودے اور منٹ پلانٹ لگایا ہوا تھا ان سبی کو انہوں نے کھا لیا ہے ابھی بھی دیکھئے یہ ایلوویرہ کا جو پودہ بچا ہوا ہے اس کو بھی کھا رہی ہیں اور اس کے اندر جو مٹی ہے ہلکا سا اس کو گریتی ہیں اپنے ناہن کی مدد سے دین وہ یہاں پر بیٹھ جاتی ہیں چاروں اسی ٹب کے اندر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ مٹی نیچے سے گھیلی ہوتی ہے گھیلی مٹی کے اوپر بیٹھ کر تھوڑی سی تھندک کا احساس ان کو ہوتا ہے تو ان کو مزا بھی آتا ہوگا میرا یہ والا گملہ جس میں انار کا پودہ لگا ہوا ہے اس کی مٹی بھی ہٹا دیتی ہیں یہاں پر بھی بیٹھ جاتی ہیں میں نے یہاں سے سارے گملے ہٹا دیئے ہیں کیونکہ گملوں کے اندر جو پودے لگے ہوئے تھے ان کو یہ کھانا شروع کر دیتی ہیں اور کافی حد تک میرے پودے یہ خراب کر رہی تھی جس وجہ سے میں نے ان کو ہٹا دیا ہے اور دوسرے ٹیرس کے اوپر رکھ دیا ہے پودوں کو مورپنگ کے دو پودے یہاں پر لگے ہوئے ہیں گملوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو یہ زیادہ شوک سے نہیں کھاتی اس لیے یہ ابھی بچے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے اس چینل کے اوپر ڈی آئے وائی کی ویڈیوز بھی بہت ساری آتی تھیں لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے میں کوئی بھی لکڑی کے کام کے اوپر یا میرے پاس جو ڈولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں تو کبھی کبھی وہ بھی میں شیئر کر دیا کروں گا اب یہ مرگیاں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ یہ انڈوں کے لیے بھی ریڈی ہونے ہی والی ہیں کچھ ہی ہفتوں کے اندر اندر انشاءاللہ ساڑھے پانچ مہینے یا چھ مہینے جب ان کی عمر ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈے دینا بھی شروع کر دیں گی ان کا ڈائیٹ کا خیال میں رکھتا ہوں پانی ڈیلی بیس پر چینج کرتا ہوں ایک تو یہ برتن ہے اس کے پانی والا جہاں سے یہ پانی پیتی ہیں اور ایک یہ برتن میں بھر کے رکھ دیتا ہوں جس کے اندر یہ اپنے پاؤں کو ڈپ کر دیتی ہیں ٹوٹے ہوئے پر ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مرگی نے اب انڈہ بھی دے دیا ہو یا پھر دینے کی سوچ رہے ہو لیکن فیلحال کے لیے کوئی نظر نہیں آرہا ہے مجھے جب شام ہو جاتی ان کا پنجرہ میں بند کر دیتا ہوں تو یہ گملوں کے اوپر چڑھ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں کل کی ویڈیو میں ہم اس کو ایگ فوڈ دیں گے انڈے کے اندر ہم نے کیا مکس کرنا ہے تاکہ ان کے لیے پروٹین کا باعث بھی بنے اور کیلشیم کا باعث بھی بنے کیونکہ جتنی رچ پروٹین فوڈ ہم اس کو دیں گے رچ کیلشیم فوڈ ہم مرگیوں کو کھلائیں گے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہوگا جلدی یہ انڈے بھی دیں گی اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی کیونکہ جب انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اگر اس ٹیج کے اوپر ہم نے ان کے کھانے کا انتظام نہ کیا صحیح سے یا ایسی چیزیں نہ کھلائیں جس کے اندر پروٹین اور کیلشیم ہو تو پھر ان کو کیلشیم اور پروٹین کی کمی ہو جائے گی پھر انڈے ہو سکتا ہے کبھی یہ انڈے دیں کبھی یہ انڈے نہ دیں اگر انڈا دیتی ہیں تو ان کا چھلکہ بہت پتلا سا ہوگا ہو سکتا ہے انڈا پڑا پڑا ٹوٹ بھی جائے کیونکہ چھلکہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا انڈے کی ہیلتھ اندر سے اتنی ہی زیادہ اچھی تصور کی جاتی ہے بس آپ کو یہی اپڈیٹ دینی تھی اتنے دن ویڈیو نہ آنے کی کیا ریزن تھی ابھی میرے ورکشاپ کی حالت بھی آپ کو دکھاتا ہوں جناب اس چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز میری موجود ہیں یہ میرا ایک سٹور روم ہے اور بہت سی زیادہ اس وقت تو گند مچا ہوا یہاں پر میرے ٹوز یہاں پر بکھرے پڑے ہیں قیمتی ٹوز بھی ہیں نارمل ٹوز بھی ہیں یہ میری ورکشاپ کا ٹیبل ہے یہاں پر بیٹھ کر میں کام کیا کرتا تھا تقریباً کچھ مہینوں پہلے لیکن اب یہ ایک کبارہ خانے کا ویو ہمیں دے رہا ہے لیکن اس کو میں سٹ کروں گا ان کی کام پر چیزیں رکھنی ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بکھر چکی ہیں جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے مل نہیں پاتی اتنے زیادہ یہاں پر ٹوز میرے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں بس جناب اب کل کی ویڈیو میں ملیں گے کہ ہم نے کیسے ان کو کیلشیم اور پروٹین رچ فوڈ کھلانا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ